موسیقی 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 اور پھر اسی دن اپنا اجازت دینا پڑی وزارت داخلہ کو کہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو بلا وجہ اچھالا جا رہا ہے جب آپ سرل کی رپورٹ پڑھیں اس میں یہ سرل نے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو میں رپورٹ شائع کر رہا ہوں اس پر میں نے مختلف لوگوں سے بات کی لیکن ہر آدمی نے یہ ڈینائی کیا کہ یہ خبر سچی نہیں ہے اور کسی بندے نے بھی اس کو نہیں کہا کہ یہ سچی ہے جب ایک خبر سچی نہیں ہے تو اس پر اتنا واہ ویلا کرنا اتنا شور مچانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ منطقی بات ہے ہاں اگر کوئی سچائی ہو کوئی ایک بھی فریق کہہ رہا ہو کہ ہاں اس میں کوئی سچائی ہے تو پھر کوئی ایسی بات کرنی چاہیے میرے خیال میں یہ اتنا بہت زیادہ اتنا اس کو جتنا ڈیپ لی لیا جا رہا ہے اور پھر یہ اور بھی بات ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا پریس کانسل آف پاکستان نے ایک قرار درد منظور کیا ہے ان میں یہ کہا ہے حکومت پاکستان سے کہ آپ ہمارے اخبار کو بند نہیں کر سکتے کسی کو اور ہمارے کسی صحافی کو اس بات پر بھی آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ اس سوری کے ذرائع کیا تھے وحید عالم خان صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا اچھانا زیادہ گیا ہے راہ حسنین داہر صاحب آپ نے بات سنی ہے یہ معاملہ کیا اتنا بڑا نہیں تھا وزیر اطلاعات و نشریات اپنے کلمدان سے ہٹا دیے گئے اس کے بعد اتنی ساری افواہیں جنرل لینے لگی کیا یہ معاملہ واقعی اتنا بڑا نہیں تھا صدرہ مجھے باہیرت ہو رہی ہے وحید عالم خان صاحب کی سادگی کے اوپر اتنے سادہ آدمی ہے اتنا دم خم تھا حکومت میں تو انکار کر دیتی کیوں بنایا انہوں نے کمیشن کمیشن جو ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں بنا کمیشن ان سے بنوایا گیا ہے اور اگر اتنا دم خم تھا تو انکار کر دیتے جناب یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا آپ لوگوں کو اس کی پروپر تردید کرنی چاہیے تھی کہ ایسا نہیں ہے آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس خبر کو جو ہے وہ پرموڈ کیا بلکہ آپ نے اس کو رکھوانے کی بھی کوشش نہیں کی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں وحید عالم صاحب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ وہ پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ پاکستان دشمن ممالک کا پوائنٹ آف ویو تھا آپ نے وہ پوائنٹ آف ویو چھپنے دیا آپ کے نوٹرس میں تھا اس کے باوجود آپ نے چھپنے دیا آپ کے ایک وزیر کا سر اتر گیا اس پہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا نہیں ہے اگر معاملہ بڑا نہیں تھا تو پرویش صاحب کو کیوں اتارا گیا اگر معاملہ بڑا نہیں تھا تو آپ نے کمیٹی کیوں بنائی کمیٹی کا بننا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے اس کے تانے بانے کہیں اور جا کے ملتے ہیں بلکل رائے حسنہ تاہر صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ابھی تو کمیٹی پر بھی بات کریں گے ہم کمیٹی کے بارے میں بھی بہت سے تحفظات اٹھ رہے ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں دوسرا سوال اسی کے بارے میں ہوگا پہلے ساتھ رسول سے ہم بات کر رہتے ہیں ہم آہرے کانون ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیوں نہ کانونی رائے بھی اس پر جان لی جائے ساتھ رسول سارے معاملے کو آپ کا پتہ ہے نیوز گیٹ کا جو معاملہ اٹھا سب یہ کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن یہ صرف حکومتی حمایتی حکومتی راہنما یہ کہتے ہیں یہ معاملہ بڑا نہیں تھا جبکہ اپوزیشن نے بھی اس معاملے کو بہت بڑا قرار دے دیا کافی باتیں اٹھائی گئیں اس معاملے پر اب تحقیقاتی کمیٹی جو بنی ہے اس پر بھی باتیں اٹھ رہی ہیں تو یہ بتائے گا کانونی نظر کیا ہے اس معاملے پر کانونی حیثیت کیا ہے اس معاملے کی جی پاکستان کے لی جی دیکھیں اس کے در تو کوئی دو رائے نہیں ہے جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی فرنٹ اینڈ سینٹر ہے خاص طور پر آج کل کے تنازے میں جہاں پہ ایک ہماری ایسٹرن بورڈر کے اوپر جو کہ انڈین بورڈر ہے اس پر آلرڈی سکرمشز ہو رہی ہیں روز لائن اپ کنٹرول وائلیٹ ہوتا ہے ہمارے ویسٹرن بورڈر کے اوپر ہماری سکرمشز ہو رہی ہیں کیونکہ افغان افغان گافمنٹ اب ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح اسی اور نوے کی دہائی کے اندر ہوتی تھی اور ہماری انٹرنلی انٹرنلی ہماری ایک وار آن ٹیرر چل رہی ہے جو کہ ہماری آرم فورسز لڑ رہی ہیں اور ناشنل ایکشن پلان کے اوپر بہت سی اس طرح کی پوائنٹس ہیں جو کہ ابھی تک implement نہیں کیے گئے اور اس میں سے کچھ سیبلین پوائنٹس ہیں کچھ ملٹری پوائنٹس ہیں اور دونوں کے آپس کے اندر کوڈنیشن ہونی بھی ضروری ہے اور دونوں کے آپس میں implementation ہونی بھی ضروری ہے اس تنازع کے اندر ناشنل سیکیورٹی کے ایشوز بیسے بھی ضروری ہوتے ہیں لیکن اس تنازع میں خاص طور پر ضروری ہیں یہ بات جو ڈان کی لیک ہے اور سرل کے لکھنے کی اور باقی ان کی رپورٹنگ کی I have a lot of respect for him I've read him for a long time I also know him لیکن گزارش ہے ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات لیک ہو یا اخبار میں رپورٹ لگائی جائے اور جب اس کی تردید بھی آ جائے ISPR کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد یہ بات investigate کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس نے کس وجہ سے ایک ایسی خبر لگائی وہی پوائنٹ آپ نے پکلا جو آپ سے سوال میں جانا چاہتا ہے investigation کا جو آغاس ہوا ہے کیا یہ طریقہ مگر صدرہ یہاں پر ایک پوائنٹ ہوئی ہے صدرہ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ یا اس خبر کی officially تردید نہیں کی گئی نہ ہی انہیں روکا گیا کہ یہ خبر غلط ہے اگر یہ خبر غلط تھی تصدیب یا تردید سے انکار کر رہے ہیں کیوں ہدا کر رہے ہیں جو ہر ادارے نے جسے بھی پوچھا گیا اس نے دونوں سے انکار کیا گیا یہ بات درست ہے کہ اس کے اوپر clarity of purpose نہیں آئی لیکن کم از کم اس کو قانون کے پرائے سے اب دیکھنا ضروری ہے جس نے بھی کی جس بھی بچہ سے بھی لیک ہوئی کسی کا قصور تھا نہیں تھا پلانٹ کی گئی یا لیک کی گئی یا اصل خبر تھی یا جھوٹی خبر تھی اب یہ قانون کے پہرائے کے اندر دیکھنا پڑے گا پاکستان کے اندر باقی بھی تمام democracies کی طرح official secrets کا بھی ایک act ہے جو کہ ہم نے اپنے national secrets کو کس طرح save کرنا ہے اس کے بارے میں بھی قانون موجود ہے اور ساتھی ساتھ army act کے اندر وہ provisions موجود ہیں کہ جو بھی شخص کبھی بھی national security کے کسی معاملے کو اس طرح public کے اندر لے کے آئے اور national security جہاں پہ breach ہو جائے تو اس کی prosecution کیسے ہونی ہے یہ قانون کے اندر موجود ہے جس کو کیا آئین بھی تحفظ دیتا ہے اب یہاں سے onwards کی investigation ایک particular committee کے تھو ہوگی وہ committee ایک committee جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ committee جو ہے وہ عدالت نہیں ہے وہ court نہیں ہے committee کے پاس صرف اتنا اب تک کا جواز ہے کہ وہ committee جو کہ ایک retired judge صاحب ایک former judge صاحب اسے head کر رہے ہیں اور judge صاحب کی بڑی اچھی integrity ہے اس کے ضرور بات کریں گے اس کے اندر intelligence committee کے بھی میمبران ہے وہ تمام شواہد اکٹھے کر کے ایک report بنائیں گے اس report کے اوپر prosecution نہیں ہو سکتی جب تک عدالت کا فیصلہ نہ آئے یہ بات ذہن میں لکھنی بڑی ضروری ہے کہ committee کی report کے اوپر صرف prosecution نہیں ہو سکتی committee شواہد اکٹھے کر کے ایک report بنائے گی جس کے اوپر اگر committee کی report کے اندر یہ بات ہو کہ کسی نے قانون کی violation کی ہے تو اس کی پھر formal prosecution ہونی پڑے گی جس کے بعد سزائیں آنے جائیں گے اس کو اگر ہم آسان پیرائے میں حصہ لے لیں کہ committee ایک استغاثہ تیار کرے گی ایک frame کرے گی ایک charge وہ frame کرے گی جس کے بعد اس کی روشنی کے اندر کوئی prosecution ہو سکے گی فائی آر درجو جہاں یا مقدمہ ہونا ہے اس committee کی report کی روشنی میں ہوگی اس کے اندر جی عام زبان کے اندر بھی اگر قانون کو دیکھ لے جائے کیونکہ committees آج سے پہلے بھی بنتی رہی ہیں ہم نے پچھلے کافی عرصے کے اندر commissions یا committees بنتی رہی ہیں وہ دونوں کا کام تقریباً ایک ہی ہوتا ہے پاکستان کا قانون کے اندر بھی اس کا ایک ہی پہ رہا ہے کیونکہ عدالت جو بڑی عدالتیں ہیں high court اور supreme court اس میں شواہد اور testimony اور evidence produced نہیں کی جا سکتی تو committee کے سامنے یا committee یا commission کے سامنے وہ تمام شواہد produced کی جاتے ہیں وہ اپنی ایک report پیش کرتی ہے کسی بھی عدالت کو پھر عدالت اس کے اوپر charge frame کرتی ہے اور اس کے اوپر prosecution یا سزا ہوتی ہے بلکل ساتھ بلکل ٹھیک کہا ہے وحید علم خان صاحب اب جو committee بنائی گئی ہے تحقیقاتی committee نیوز گیٹ کے معاملے پر دو جماعتیں ہیں جن کو تحمل ساتھ ہیں اس committee سے پاکستان بیپرز بارٹی اور پاکستان دہری کے انصاف ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو تحقیقاتی committee کے ممبران ہیں یہ حکومت کے منظور نظر ہیں کچھ افسران کیونکنون نے نام بھی لیے ہیں کہ یہ عقدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور حکومت کی خاص ان کے پر نظر ہے اور یہ حکومت کے چہتے ہیں جن کو فائز کیا گیا ہے اس کام کے لیے تو سر اس بات کا کیا جواب دیں گے آپ کی طریقے سے اس کا جواب دیں گے حکومت نے ایسے ہی لوگ کیوں منتخب کیے جو کہ پہلے سے ہی حکومت کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آمیر خان صاحب جو اس تحقیقاتی کمیٹری کے جو چیرمن منتخب ہیں ان کا جیڈیسری ریکارڈ بہت اچھا ہے انہیں جیڈیسری میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیتے رہا چاہتا ہے اور تمام وقلہ ان کی کتابیں ابھی تک پڑھتے ہیں وہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب مارشلہ لگا تھا تو انہوں نے اس میں حلب بھی نہیں اٹھایا تھا ان کی انٹیگریٹی پر انگل انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی جو اچھا اب بات آپ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کا تو کامی جو ہے کسی کو نہیں ماننا انہوں نے تو نہ کسی جلس کو ماننا نہ کسی ادارے کو ماننا نہ کسی اور چیز کو ماننا نہ کسی کو ماننا وہ تو مرانخہ صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ بس میں جو کہہ دوں وہ آپ مان لیں جو مجھے بنا دیں گے میں کہہ دوں وہ مان لیں جو میری بات ہے وہ مان لیں تو میں مان لیتا ہوں ورنہ تو وہ کسی بات کو نہیں مانتے جہاں تک دیکھنا پیپل پارٹی کا تعلق ہے پیپل پارٹی اس کو اور انداز میں دیکھ رہی ہے اس کا انداز اور ہے اس کو کہ جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں اب آپا ٹھیک ہے اگر آپ پر کوئی اعتراض ہے حکومت نے بنا دیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اگر کوئی اس میں چاہتے ہیں آپ کوئی کمی بیشی جو ہے وہ اس کو پوری کر دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جاج ہیں ہمارے ریٹرائر یہ انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں آج تک ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی میرا بھائی جاج ہو تو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ بھائی جاج ہے تو اس لیے کام نہیں کر سکتا کوئی کچھ کی رشتہ دار کو ہو تو یہ کہہ دیں کہ وہ رشتہ دار ہے کام نہیں کر سکتا اگر کسی کیا اس نے کبھی نوکری کر لیے تو آپ یہ کہہ دیں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے پاس رہے گا کوئی نہ ادارہ رہے گا نہ کوئی جگہ رہے گی نہ کوئی کام رہے گا کام کرنے کے لیے ملکہ راہ حسنیند صاحب بتائیے گا متنازع خبر کے معاملے کو تو متنازع ہونے سے حکومت بچا نہیں سکی اب یہ تحقیقاتی کامیٹی کو متنازع ہونے سے کیسے بچایا جائے گا سیدھر میں یہاں وحید علم صاحب کی بات سے جزوی اتفاق کروں گا جسٹس آمیر رضا صاحب کی ریپیوٹ جو ہے وہ ایک بہت اچھے جج کی ہے اور ایماندار کابل جج انس کی ریپیوٹ ہے لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز متنازع ہو گئی ہے تو ہم اسے اور متنازع کیوں کریں کیا پورے پاکستان میں صرف ایک جسٹس آمیر رضا خان ہی رہ گئے ہیں جن سے یہ انکوائری کروائی جا سکے یہ کام مشاورت سے کیوں نہیں ہو سکتا تاکہ معاملات کو سلجھایا جائے نہ کہ الجھایا جائے جسٹس آمیر رضا کی ریپیوٹ کے بارے میں تمام لوگ ان کے دشمن بھی یہ بات کہنے کو تیار ہیں کہ جسٹس آمیر رضا ایک ایماندار دھیانتدار شخص ہیں لیکن اگر معاملہ رضا دسپیوٹڈ ہے تو آپ اسے ریزولف کریں آپ الجھائے مت حکومت جو ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کیس کو الجھانے کے لیے آپ ہر بات پر اتراز کرتے جائیں گے وہید عالم خان صاحب آپ اتراز کرتے جائیں گے کہاں سے یہ چیزیں آئیں گے یا آسمان سے لوگ اتریں گے آپ فریشتے آئیں گے اس کو کرنے کے لیے وہید عالم خان صاحب میں نے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی بات سنی ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ میری بات بھی توجہیں سنیں گے جی بالکل رائے سب آپ بات کیجئے حکومت جو ہے وہ اپرہنڈ ہوا کرتی ہے اور جو لوگ اپرہنڈ ہوا کرتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملات کو الجھایا نہ جائے سلجھایا جائے اور اگر حکومت اس معاملے کو الجھانا چاہتی ہے تو اور بات ہے لیکن اگر سلجھانا چاہتی ہے تو اس کے بہت سے راستے نکل سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے جسٹس آمیر رضا وہی ہیں جن کو نگران وزیرالہ جب مقرر کیا جانا تھا تو اپولیشن نے اختلاف کیا تھا اور یہ بات حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت بہت خوبی جانتی ہے کہ آمیر رضا خان صاحب کے اوپر اتراز آنا تھا اس کی وجوہات کیا ہیں ان کی دختر صاحبہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ کہاں کام کرتی ہیں شریف میڈیکل کامپلیکس میں یا کہیں پہ بھی کام کرتی ہیں یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر اتراز آنا ہی تھا سو چاہے جج صاحب کی دیانت جو ہے اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن معاملہ اتراز کا ہے تو معاملات کو الجھایا نہ جائے سلجھایا جائے تو بہتر ہوگا بلکل ٹھیکا سادرسول آپ نے یہ بات سنی ہے دونوں مہمالوں کی بات سنی ہے آپ نے متنازعہ خبر کا معاملہ تو ایک سائیڈ پر رہ گیا اب جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے وہ متنازعہ ہو چکی ہے دو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی جن کو تحفظات ہیں اس کمیٹی کو لے کر ایسا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ جس پر ذمہ داری حکومت کے اوپر آ رہی ہے اور الزام بھی جو لگایا جا رہا ہے وہ حکومتی وزیر ہیں جن پر یہ الزامات لگایا جا رہے ہیں اس کمیٹی کی تشکیل کس طرح سے ہونی چاہیے تھی اور اس کمیٹی کے لیے جو اتنا خصاص یہ معاملہ ہے اس کے لیے حکومت کے نمائدیں نہیں چننے جانے چاہیے تھے یہ کمیٹی کس طرح سے بننی چاہیے تھی قانون اس بارے میں کیسے تحقیقات کا کہتا ہے یا قانونی تحقیقات اس بارے میں کس طرح سے ہونی چاہیے تھی جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس قانون کے اندر یہ آثورٹی ہے کہ اگر وہ کوئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے چیئرمن کو بھی نومنیٹ کریں اور اس کے باقی میمبران کو بھی نومنیٹ کریں تو قانونی طور کے اوپر قانون وائلیٹ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر نے لاؤ کو وائلیٹ کر کے کسی کو وہاں پر بٹھا دیا میں راج صاحب سے بلکل اگری کروں گا اس بات کے اوپر کہ جسر سامرزہ خان اور کیونکہ میں لیگل فرٹرنٹی سے ہوں اور اس پروفیشن کے اندر اگر آپ پاکستان کی تمام ہسٹری کے اندر اگر آپ دو یا تین یا چار جج صاحبان ایسے اگر آپ نام پوری ہسٹری کے اندر سے سیلیک کرنا چاہیں کہ جو بہت ہی زیادہ انٹیگریٹی فول ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ انٹیگریٹی کے ہیں تو ان میں جسر سامرزہ خان صاحب آتے ہیں اور جس مارشل law کی بات ہو رہی تھی کہ زیاء الحق صاحب کا مارشل law ہے جبکہ باقی تقریبا تمام لوگوں نے ہوتیا اور جج صاحب کی یہ بہت زیادہ انٹیگریٹی ہے اس کے اندر حکومت کی ہاؤویور کچھ اور بھی رسپانسیبیلٹیز نہیں میں یہ تنقید opposition political parties کی جو تنقید آلیڈی چل رہی ہے وہ شاید ایک سیاسی موقف کا حصہ ہے اس وقت تک جو کمیٹی ہے اس نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں دیا اس کمیٹی کے اندر جج صاحب کے ساتھ انٹیلیجنس کمیٹی کے ممبران ہے اس آئے کے آئی بی کے دیگر انٹیلیجنس کمیٹی کے ممبران ہے یہ کمیٹی ایک جب تک فیصلہ اپنا دے نہ دے تو یہ کہہ دینا تھوڑا سا مشکل ہے کہ کیونکہ جج صاحب کی کوئی دور دراز کی association یا ایون قریبی association پی ایم ایل این کے ساتھ رہی ہے تو وہ فیصلہ ٹھیک نہ دے سکیں گے یہ بات کہہ دیں نہیں شاید ان جج صاحب کے لیے غیر مناسب ہو لیکن کیونکہ بات ہوئی کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا اس کو بنانے کے لیے تو ایسے پہلے بھی ہوا ہے کہ جب لوگوں کی تائناتی ہوئی ہے تو opposition political parties کو across the aisle on board لیا گیا ہے یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگر opposition political parties کو لیا جاتا تو جسٹس آمی رضا خان کی personal integrity کے اوپر ان کو اس طرح کا شک نہیں ہوتا یا ان کی opposition نہیں ہوتی جو زیادہ مسئلہ نظر آتا ہے وہ جسٹس آمی رضا خان صاحب کی personality کا نہیں نظر آتا اس بات کا نظر آتا ہے کہ government نے opposition سے بغیر consult کیے ایک committee consult کر دی صدرہ یہاں میں ایک سوال وکیل صاحب سے کرنا چاہوں گا یہ دیکھنا ہے کہ سیاست کہاں پر ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے یہاں میں ایک وکیل صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا انہوں نے فرمایا ابھی کہ یہ وزیر اعظم کا progative ہے وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ جب کوئی committee constitute کرتے ہیں تو اس کے سربراہ کی تائیناتی ان کا اختیار ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر investigation وزیر اعظم ان کے کسی قریبی عزیز یا ان کے کسی قریبی رفیق کے بارے میں ہو رہی ہو تو کیا تب ہی وہ یہ اختیار ایکسرائز کر سکتے ہیں یا کوئی دوسری صورت دھونڈ نہیں ہوگی جی رائے صاحب اس میں گزارش ہے کہ یا شاید میں نے misspeak کیا یا درمیان میں lost translation ہو گیا یہ اختیار وزیر اعظم کا نہیں فیڈرل گورنمنٹ کا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب cabinet and the prime minister ہے قانون جو exist کرتا ہے committee formations کا commission formation کا کیونکہ committees تو ویسے بھی executive orders کے تھوڑ بھی constitute کی جا سکتی ہیں قانون commission form کرنے کا کم از کم یہ کہتا ہے کہ federal government کے پاس یہ power ہے اور اگر federal government کے اوپر ہی الزام ہو جی 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 میں گزارش کروں تو assume یہ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ federal government executive authority ہے state کی تو وہ یہ committee constitute کرے گی یا commission constitute کرے گی قانون یہ والی چیز یہ جو particular act ہے جو commissions والا act ہے ہمارا پاکستان کا وہ یہ contemplate نہیں کرتا کہ کوئی اور شخص committee constitute کرے ایسی situations میں in the past جہاں پہ federal government کے اوپر allegations ہوں تو زیادہ مناصب یہ ہوتا ہے اور in the past کچھ governments نے یہ کیا بھی people's party government نے بلکہ دو دفعہ اس طرح کیا کہ کہا یہ کہ بجائے کہ prime minister کو commission constitute کرے یا committee constitute کرے وہ chief justice کو refer کر دیتا ہے کہ جی آپ ایک commission یا committee constitute کر دیں جو کہ اس کو ایک dispassionate manner investigate کریں یہاں پہ بھی شاید یہی بہتر advise ہو سکتی تھی prime minister ساتھ بلکل اگر اسی طریقے سے لے کر چلتے تو اتنی زیادہ خواہ نہ پھیلتی اتنی زیادہ سوالات نہ ہوتے وحید عالم صاحب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت اس سارے معاملے پر جس طرح کے پہرے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پرویز رشید کی تو صرف قربان ہی دی گئی ہے تو آپ بتائیے گا اتنی تحقیقات میں تاخیر ہونا کمیٹی بننے میں اتنی تاخیر ہونا ابھی تک کوئی کام سامنے نہیں آیا کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی کیا حکومت واقعی مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ایسی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کا تو یہ وطیرہ ہے ایسی باتوں پر ہر بات پر اسی طرح بلا سوچے سمجھے بولتے جانا اور اپنے بیانات جو ہے اپنی مرضی کے مطابق دیتے جانا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاملہ اٹھا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا معاملہ ہر آدمی نے اس کی تردید کیا جب خبر ہے ہی نہیں تو پھر اس پر جانا کیا لیکن بہرحال پھر بھی اس کے باوجود وزیراعظم صاحب نے اسی وقت یہ کہا تھا میاں نواشی صاحب نے کہ ہم اس پر کمیٹی بنائیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کہ یہ کس نے لگائی میری نظر میں میں ایک بات بتاؤں جب سب لوگ تردید کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر کون ہے اس کا مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے ہیں جو اداروں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ظالم صاحب آپ کا موقع لیتے ہیں ابھی اس وقت ہماری صاحب سینئر انکر پرسن غریدہ فاروقی موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے غریدہ ہم نیوز گیٹ کے معاملے پر بات کر رہی ہیں متنازع خبر جو اب متنازع خبر تو شاید نہیں رہی اس کی تحقیقاتی کمیٹی زیادہ متنازع ہو گئی ہے وزیر داخلہ چوتری نصار نے سرل المیڈا کو واپس بلانے کی بات کی ہے پرویز رشید کے کلمدان چھیننے کے بعد اتنا سب ہونے سے پہلے ہی اگر ان کو بلالیا جاتا یہ سارا معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا کیا تب زیادہ بہتر نہ ہوتا بجائے اس کے کہ اب حکومت اتنی باتیں سن رہی ہے یہ تک کہا جا رہا ہے کہ حکومت مٹی ڈال رہی ہے اس معاملے پر دیکھیں حکومت کے ساتھ یہ خاصوں پر نون لیگ کی حکومت کے ساتھ یہی معاملات ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں ہمیشہ معاملات کو خرابی کی نحش تک پہنچانے کے بعد دروس کرنے کی طرف بڑھتے ہیں نیوز گیٹ کا معاملہ بہت پرولانگ ہوتا رہا بہت سے تفیش چلتی رہی اور اب جو کمیٹی قائم کی گئی اور کمیٹی کے ساتھ برا کر جس طرح سے تعلق نہ صرف ان کا اپنا تعلق نون لیگ کے ساتھ شریف خاندان کے ساتھ بلکہ جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں ان کے اہل خانہ کی جو تعلقات ہیں یہ کافی کانٹروورشل ہیں اگر ہم کمیٹی کے ہیڈ کی بات کریں اور ان کی شخصیت کو ہم غیر متنازع تسلیم کر بھی لیں لیکن اس کے باوجود جو ان کے اہل خانہ کا تعلق رہا ہے اور پھر ان کا ایج فیکٹر بہت بڑا ہے اور یہ معاملہ صرف نون لیگ کے درمیان اور ملٹری کے درمیان نہیں ہے یہ معاملہ ظاہر ہے اس میں اپوزیشن بھی سٹیک ہولڈر ہے اور اپوزیشن اب جیسے سینٹ میں قرارداد لانے چاہ رہی ہے یہی توقع ہے بلکہ یقین یہی ہے کہ جیسے ہی سینٹ کا اگلہ اجلاح ہوگا تو متحدہ اپوزیشن کی ایک قرارداد سینٹ میں آ جائے گی اور اہوان بالا ہے وہاں پر بھی باتھی کی اکثریت ہے گارمنٹ پہ ایک کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہوگی لیکن گارمنٹ پہ ایک مورل پریشر ضرور پڑے گا کہ وہ کمیٹی کے حوالے پہ اپنا سوچ بچار کرے اور اس کا سبرا چینج کرنا اتنی جلدی تو شاید ممکن نہ ہو لیکن بہرحال میں نے جو وہی شروع میں بات کی تھی کہ نونلی کی حکومت خاص طور پہ اس کے معاملات ایسے ہی رہتے ہیں کہ خرابی کی نحش پہ پہنچا بلکل غریقہ آپ نے بلکل ٹھیکا ابھی ہم آج ساتھ حکومتی نمائندے بھی موجود ہیں وہی دالم خان صاحب ان سے بھی ہم نے یہی بات کی کہ حکومت اتنی دیر کیوں کر دیتی ہے آپ اپوزیشن جماعتیں اس پہ بات کر رہی ہیں بول رہی ہیں کہ آپ مٹی رال رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اپوزیشن جماعتوں کو تو بات کرنے کا موقع چاہیے وہ تو ایک رازات اٹھاتی رہتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں موقع دیا جاتا ہے تو ملتا ہے حکومت اتنا دیر کرتی ہے تو پھر اپوزیشن جماعتیں بولتی ہیں اب اپوزیشن جماعتوں کا اس معاملے پر بولنا بھی غلط ہے کیا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے تمام جماعتوں کو حق ہے اس پہ بولنے کا لیکن چوہ دی نسار صاحب نے تو آج یہ کہہ دیا کہ نیشنل سیکیورٹی کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے اور نیشنل سیکیورٹی کی لیگز ہی نہیں ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جب ایک پریس ریلیز آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے باقی تمام بھزرہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز نہیں ہے وہ خود ہی بھی آن دیتے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے غریدہ اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا تو پھر منسٹر آف انفرمیشن کو کیوں انہوں نے ہٹا دیا انہوں سے یہ پوچھنا چاہیی یہ مجھ سے پوچھنا جی آپ غلط آج غلط سوال پوچھ رہے ہیں آج آپ جواب دے ہی دیں کہ پرویس رشید صاحب کو ہٹایا کیوں گیا سر میرا دیکھتے ہیں یہی سوال آپ سے آپ جواب دے دیں غریدہ کے سامنے ہی جواب دے دے کیوں ہٹایا اس وقت یہ ہوا جی کہ مختلف لوگوں نے یہ بات اٹھائی کہ جب اس نے انہوں نے بھی کہا کہ سر نے مجھ سے بھی پوچھا سر نے کہا جی میں نے ان سے بھی پوچھا ہر آدمی نے ڈینائی کیا اب بات یہاں پہنچی کہ اگر ان سے پوچھ لیا تھا ان کو پتا چلنا تھا یہ خبر جا رہی ہے تو انہوں نے روکا کیوں نہیں بابا یہ پاکستان ہے کون روک سکتے ہیں کیا وزیر اطلاعات کے پاس کوئی پاور ہے کہ وہ خبر جانے سے روک سکتے ہیں کسی صحافی کے پاس جو پلانٹر خبر لگاتے ہیں وہ آپ ان کو روک سکتے ہیں اس کو ساری چھوڑیں آج مجھے صرف یہ بتا دے کہتے ہیں پریس اور کونسل اور پاکستان نے جو قرار دات بیش کی ہے اگر آپ ان کے خلاف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے وہ کہتے ہیں نہ سال سے آپ پوچھیں کہ ذرائع کیا تھے نہ آپ اخبار بند کر سکتے ہیں نہ اخبار کے ڈڈر سے پوچھ سکتے ہیں یہ سارے معاملات اس طرح انترے سادہ نہیں ہیں جس طرح آپ کا رہے ہیں بلکل ٹھیک سر آپ کا جواب آ گیا غریدہ آپ نے حکومتی موقف بھی سنا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کا موقف آپ کو پہلے سے پڑا ہے کہ پرویز رشید کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے اس سارے معاملے میں ان کو بے قصور کو ہی ایسے رکڑا گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے پر ان کا موقف درست نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کا موقف سہی ہے دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی آبادی ہے بیس کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے کیا نون لیگ کو ساکھی حکومت کو ایک بھی خیر متناسے شخص نہیں ملا اور وہی شخص انہوں نے نومینیٹ کیا کہ جس پہ اعتراضات بھی اٹھائے جا سکتے تھے اور اکثریت وہی ہے جن کے نام حکومت کی طرف سے آئے ہیں کہ جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ات لیسٹ آپ آپ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی آپ اپوزیشن لیڈر کو تو اعتماد ملیں مانا کہ وہ اس میں ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے یہ ملکی قومی سلامتی کا معاملہ ہے آپ اس میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کو اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان سے مشابرت کرنے چاہیتی کمیٹی کے صبرہ کے لیے میں بار بار کہوں گی کہ کوئی کونسٹیوشنل بائننگ نہیں کی حکومت پہ لیکن بہرحال ایک آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے اور بیس کروڑ کی آبادی میں سے آپ کو کوئی ایسا اور خیر متنازع شخص نہیں ملا کہ جس کے کوئی تعلقات نہ ہوتے شریف ساملی کے ساتھ یا نون لیڈ کے ساتھ یا ان کے اہل خانہ کے تعلقات نہ ہوتے آپ معاملات کو خود گھمبید بناتے ہیں حکومت خود گھمبید بناتی ہے اور ان پر اعتراضات اٹھانے کا موقع خود پروائیڈ کرتی ہے آج نیہا حاشمی صاحب نے جو کیا ہے یہ خودکوش بمباری ہے نون لیڈ کی حکومت کی اپنے اوپر لیکن بارال بات کسی اور طرف چلی جائے گی اپوزیشن کا پورا حق ہے ان کا پورا جمہوری حق ہے کہ وہ اس معاملے پر اعتراض کریں جس طرح سے مرضی احتجاج کریں وہ پارلمنٹ میں جائیں یا جس طرح سے مرضی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں بلکل غنیتہ آپ سے یہ بھی چانا چاہیں گے اس متنازع تحقیقاتی کمیٹی کا اگر کوئی نتیجہ سامنے آ بھی جاتا ہے تو کیا لگتا ہے اپوزیشن جماعتیں اس کو تسلیم کریں گی کیا وہ نتیجہ بھی متنازع نہیں بن جائے گا لیکن اس وقت تمام اپوزیشن کا ایک گھڑ جوٹ تیار ہو چکا ہے پیپلز پارٹی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ کمیٹی کے ہیڈ کو نہیں مانتے گی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا تھا جماعت اسلامی نے آج کہہ دیا ہے کاف لیگ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے تو اپوزیشن کی یہ بڑی جماعتیں تو مان نہیں رہیں یہ بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں بڑی جماعت تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگوں باقی تو ایک ایک ٹانگے کی سواری ہیں ساری پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی کو تو آپ چھوٹی جماعت نہ کہیں یہ دو میجر اپوزیشن پارٹیز ہیں اسی زیادتی نہ کریں تسلیم کر لیجئے کہ حکومت سے خلطی ہوئی ہے اور حکومت کا یہ کہنا کہ پرویزشید کو ہم نے اس لیے ہٹایا کہ وہ خبر نہیں رکوا سکے یہ انتہائی شرم نادبار ہے نہیں یہ آپ کی لوگوں کی طرف سے ان پر یہ کہا گیا جب ہی انہوں نے ایسا کی چلے کچھ کچھ دیتے تسلیل ہو جائے میں سرکش نون لیگ کے افراد بھی یہی کہنے لگے جو کہ مشیر ہیں اور کچھ وزیر ہیں کہ پرویزشید کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ خبر نہیں رکوا سکے ایک ایسی حکومت کی طرف سے کہ جو آزادی صحافت کی خود کو علم بردار کہنمائی چاہتی ہے وہ اگر یہ کہے کہ ہم خبر نہیں رکوا سکے یہ بہت شرم نادبار ہے مجھے کوئی آدمی خبر کا بھی رکواہ کا دکھا دے کسی کا کہا اس کو پاور ہے کوئی قانونی پاور ہے اخلاقی پاور ہے کوئی چیز ہے یہ خبر لیگ ہونے سے بچائی ہے خبر کا پلات کرنا بنانا ہمیں اپنے فیکٹ تھوڑے سے درست کرنے چاہیے صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ وہ خبر نہیں رکوا سکے حکومت کا انٹیریر منسٹر کا اور دیگر بھی کچھ لوگوں کا لیکن انٹیریر منسٹر کا فارمل بیان یہ آ چکا ہے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کے در ایک میٹنگ ہوئی جس میٹنگ کے بعد کچھ غلط خبر اس کو مس رپورٹ کر دیا گیا یہ ان کا انیشل پوائنٹ ویو تھا اور اس تنازع کے اندر انیشلی اپنا یہ موقف چینج کرنے سے پہلے جو منسٹر انفرمیشن تھے ان کو نکال دیا گیا سو ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خبر رکھوا نہیں سکے یہ نہیں ہوا کہ آپ کو کہا تھا جی کام کریں کہ آپ اس کو فون کر کے کہہ دیں کسی بھی رپورٹر کو کہ آپ یہ خبر نہ چلائیں اور کیونکہ وہ یہ کام نہیں کر سکے تو وہ اہل منسٹر ہے یہ بات نہیں ہوئی چلے یہ آگے آگے نہیں بات کر دی اپنی طرف سے یہ بھی یہ سارے سار بات پولیس میری غزارش ہے کہ خبر رکھوا نہ سکنے کیوں پر انٹینیر منسٹر صاحب کو نہیں نکالا گیا سب نے ایکسپٹ کیا گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کے گھر کے اندر غلط بات ہے غلط کسی نے یہ بات نہیں کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ بات تو گورنمنٹ نے ضرور ایکسپٹ کی نہیں کبھی نہیں کوئی بات جب یہ نیوز گیٹ کا معاملہ شروع ہوا تو حکومتی حلقوں کی جب یہ بات سامنے آئی کہ خبر لیک ہو گئی ہے پہلے تو کسی نے مانا نہیں خبر لیک کی گئی ہے یا پھر ایسا کوئی متنازع بیان سامنے آیا ہے پھر دوسری جماعتوں کا ہم نے موقع دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ خبر لیک نہیں ہوئی یہ خبر فیل کی گئی ہے بلکل شک کیا گیا اس بات پر اگر حکومت کی جارم سے کوئی ذمہ دارانہ موقع پہلے ہی سامنے آ جاتا یا حکومت اس معاملے کو بڑی جس طرح سے ایک گھمبیر مسئلہ تھا بڑے سمجھداری والے طریقے سے ہنڈل کرتی تو یہ افواہیں بینہ جنم لیتی ہیں شکوک و شباد بینہ پیدا ہوتے کہ یہ خبر فیل کی گئی ہے اب حبوبت اس شک کو کیسے دور کرے گی خاص کر اس تحقیقاتی کمیٹی کے بعد جس پر کے اپوزیشن جماعتیں نہیں مان رہی یہ حکومت کے لیے ایک مزید ٹیسٹ کیس ہو جائے گا مونیر نیازی صاحب کے دو اشارہ ہیں جو کہ نونیلی کی حکومت پہ بہت موظوم بیٹھتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مونیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار ادھرا تو میں نے دیکھا ایک مسئلے سے نکلتے نہیں کہ دوسرا مسئلہ خود اپنے لیے کریٹ کر لیتے ہیں دوسرے مسئلے سے نکلتے نہیں کہ اپنے پاؤں پہ ایک بات پھر کلھاری معاملے پہ ہیں پاناما کے معاملے سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ نیوز لکھ کا معاملہ کیا نیوز لکھ کے معاملے سے نکلے نہیں تھے کہ نیحال حاشمی صاحب نے یہ بول دیا سینیٹر مشاہد اللہ صاحب پہلے ان کو ایک مسئلت میں ڈال چکے تھے سینیٹر پرویز رشید کی طرف سے یہ نیا مسئلہ کریئٹ ہو گیا سینیٹر نیحال حاشمی نے آج ایک اور بیان داف دیا تو یہ ایک گرداب میں نون لیگ والے وفاقی حکومت والے یہ خود کو اپنے آپ کو پساتے رہے ہیں اب اس میں سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے بہت آسان بھی ہو سکتا ہے ڈیپنگ یہ کرتا ہے کہ گارمنٹ سٹرٹیجی کے اپناتی ہے اپوزیشن کے احتجاج کو ان کے مطالبے کو کتنی اہمیت دیتی ہے یہ سب دیکھنا پڑے گا اب اپوزیشن تو ڈیسائیڈ کر چکی ہے میری اطلاعات کی مطابق ہے وہ سینیٹر میں قرارداد لے کے آئے گی اب اگلے ہفتے میں کس دن وہ لے کے آئے گی یہ دیکھنا ہے اجلاس میں اب اس قرارداد کو کتنا آنر کرتی ہے نون لیگ کی حکومت تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی یہ بات تو تہہ ہے کہ اس ایگزسٹنگ کمیٹی کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی بلکل اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی اور اس میں زیادہ تر ذمہ داری حکومت پر ہی آئید ہوتی ہے کہ حکومت نے شاید وہ طریقہ نہیں اپنایا کہ جسے کہ اپوزیشن جماعتیں سیٹسفائر ہو پائیں غریدہ فاروقی ہمارے ساتھ موجود تھی سینر رینکر پرسن خریدہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے خصوصی گپتگو کی وقت دیا رائے سر بات سنی آپ نے خریدہ کی بڑھین دارم صاحب سے زومین ہی بات کی ہے کہ ایک دریا عبور کر لیا دوسرا دریا ابھی باقی ہے سر اسی پر بہت سارے سوالات ہوتی ہیں لیکن بریک کے بعد یہ تمام سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے اور باری باری آپ سے ان سوالوں کے جواب بھی لیا جائیں گے کہ یہ حکومت ایک دریا سے نکل چکی ہے دوسرا دریا اب کیسے حبور کرے گی سیون نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن آپ دیکھتے رہیے بریک کے بعد ان سوالوں کے جواب لیں گے سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت